کیا لگ رہا ہے کون بن کرے گا پی ڈی ایم یا گورنمنٹ گورنمنٹ ہی کرے گی نیا پرائم نیسٹر پھر کون بنے گا نیا پرائم نیسٹر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کون سا ہوں گا بیگران خان ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ وہی ہوگا پی ڈی ایم کا ایک نارہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ملک سوارنے نکلیں کوئی ملک بگاڑا کس نے تھا جنہوں نے بگاڑا انہی کی وجہ سے سوارنے میں ابھی تک نہیں آرہا انہی کی وجہ سے ابھی تک وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کی غلط سوچ ہے مران خان کا تبدیلی والا جو نارہ ہے وہ غلط ہے ملک ایسے تبدیل ہو گیا میں نہیں سمجھتی واحد ایسا بند ہے جس کے اندر تھوڑا سا میرے خواہ سے خدا کا خواہ بھی ہے اور بہادر بھی ہے افکورس کہ وہ بہادر ہے اس نے ہر چیز کو فیس کیا بدقسمتی سے ابھی سٹارٹنگ ہے جو کچھ نے ہمارے لیے شروعات کی ہے وہ انہوں نے ایسے حالات میں کی ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بھی اتنی آسانی سی اس کو سورپ کر پائے گا اس نے تو پھر بھی انہوں نے بہت حیمت کی اور انشاءاللہ ہماری دعا ان کے ساتھ ہے آپ کس کا سبور کر رہے ہیں اس کے کاؤنٹر ایک ویسٹن میرا آپ سے ہے کہ اس وقت گیارہ انجماتیں گورنمنٹ کے خلاف ادھم اعتماد لے کے آ رہے ہیں لیٹس سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی ہے پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہے اب جب الیکشن آئیں گے تو یہ گیارہم پارٹیز کس کے خلاف کنٹیسٹ کریں گی پھر ایک دوسرے کو چوہر اچکا کہیں گے یا میرا مطلب ہے کہ پھر عوام کو کیا فیلحال تو وہ نو کانفیڈنس کے اس پہ ہے نا نو کانفیڈنس ٹوٹل ڈراما ہے باجان نو کانفیڈنس ڈراما ہے ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیوں مطلب ہے کہ ایک پاکستانی نیشن کو بلاند کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی آواز بننا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کی لیڈرشپ مطلب ہے ان کو ملنے جا رہی ہے تو ان کو اصل تکلیف یہ ہے اور کرپشن کے پر بھی باگ کر رہے ہیں کرپشن تو ظاہر ہے یعنی کرپشن اصل کرپشن کی وجہ سے تو ان کو کھوڑے لین لگایا ہے جب کھوڑے لین لگایا ہے تو ان کو سمجھ آگے کہ یار ایک دوسرے کو ہم بورا بھلا کہتے تھے اب ہماری دال نہیں گلنی جب تک ہم دوبارہ نئے سرے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ فیل ہو جائے گی یہ فیل بھی ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ ان کی زیادتی ہے غلط ہے اب دیکھیں نا جی میرا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اب چوتھی دفعہ اگر کوئی اور آگیا تو ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ایک حسد ہے ایک جیلسی ہے ٹائم پورا کریں اس کے بعد الیکشن میں جائیں دیکھیں کون کس کو کتنا ووٹ دیتا ہے کون آتا ہے کون جائے کون فیڈنس سسٹم پی ڈی ایم لے کے آ رہیے گورنمنٹ کے اگنسٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کون ون کرے گا ون کرنا تو گورنمنٹ کو ہی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ساڑھے تین سال تو ہو گئے اسی طرح سے تماشے لگائے ہوئے اور یہ انٹرنیشنل جو فینومنا ہے مہنگائی کا اس کو انڈسٹینڈ نہیں کر پائے اس کو امران خان کے نہیں ڈالنا چاہیے امران خان is partially responsible لیکن وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی اور جو جتنے بھی لوگ مارکٹس ڈیلیٹڈ ہیں وہ بھی کوئی کوپریٹ نہیں کر رہے تو اس آہ نیشنل ایشو میں کہوں گا کہ تو پوٹیٹ بلیم آن ون پرسن ایس ناٹ رائٹ اچھا سر مجھے یہ بتائیے اگر پی ڈی ایم ون کر جاتی ہے تو اگلا وزیراعظم کس کی کوئیٹی کا ہوگا یہ تو وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا کیونکہ یہ ساری گیم ہی وہ ہے کہ بھئی کوئی بس آ جائے امران خان کے لائے کوئی بھی آ جائے ہاں ایک جیسے ہیں سارے کیونکہ کیا لگ رہا ہے کون ون کر رہا ہے امران خان یا اپوزیشن بھائی بنی ہوئی تو کچڑی ہے کوئی پتہ نہیں چاہ رہا پاکستانی سیاستگار آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو حالات ایسے ہی ہوا پڑا ہے کہ آخری دنی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کیا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو حالات ہو گئے ہیں تبدیلی کے حوالے سے کوئی چینجمنٹ آنی چاہیے کیونکہ مہنگئی نے جو ہے بہت برا حال کر دیا ہے پی ڈی ایم میں جتنی بھی اپوزیشن جماعت کے جتنے بھی لیڈران جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں کہ ملک کیک کرنا ہے تو ملک خراب کس نے کیا ہے خراب بھی نوڈ آٹ انہی لوگوں نہیں کیا ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی اور قیادت بھی نہیں ہے مزید خراب ہوگی ہے آپ کہہ رہے ہیں مزید خراب ہوگی ہے جو دعوے تھے جو وعدے کیے تھے اور جو ہم نے اعتماد کیا تھا نائب پاکستان کے حوالے سے تو وہ جو ہے نا سارے خواب چکنا چور ہو گئے کانفیڈنس پہ کیا کہیں گے کس کو سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کو یا دیکھیں سپورٹ کا اگر تو عمران حان کے علاوہ اگر یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اگر تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بعد میں بھی اگر عمران حان کو نکال دیں تو پھر ان کا کیا بنیں گا گورنمنٹ کون کرے گا کون پرائم نیسٹر بنیں گا تو پھر ان کے ساتھ یہی مسئلے رہنے ہیں تو حال تو کوئی نہیں ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے چل رہا ہے عمران حان کو تھوڑا سا مہنگائی پہ اور ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے تو جیسے ہماری خارجہ پالیسی ویر ہے اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں تو میرا خیال میں عمران حان ہی بہتر ہے آپ کیا کہتے ہیں ون کون کرے گا یہ جو ابھی نو کانفیڈنس پیش کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ امران خان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے یہ ان کا کمیاب نہیں ہوگا ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ اپوزیشن کر رہی ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید وین کر جائے لیکن امید نہیں ہے کچھ امید نہیں امید نہیں ہے وین کر کی اپوزیشن تو پھر ان کا سربراہ کون ہوگا کیا ہوگا ان کی پارٹی میں اگر یہ وین کر جاتی ہیں تو پھر اگلی کی اکومت ان کی ہے اگر یہ نہیں کرتی تو پھر یہ ان کی سیاست ان سب کی اکومت ہے یہ کسی ایک کی ہے نہیں یہ پھر آپس میں پھر لڑیں گے پھر اگلا پر امنیسل کون ہوگا پھر وہ تو ڈیسائیڈی کریں گے یہ آپس میں لڑکے کہ کون جیتا ہے آپ کیا چاہتے کہیں کون جیتے عمران خان جیتے یا اپوزیشن جیتے اتنا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا نا آئیڈیا تو میرا یہا ہے کہ عمران ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکی سر کانفرنس میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں سر اویسلی جو رائٹ پر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں رائٹ پر کون ہے سر رائٹ پر گورنمنٹ آجی گورنمنٹ کو اس طرح بندے خرید کے نہیں اٹھایا جا سکتا اور انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے ہمیں کہ انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگی سر ان کیس اگر پی ڈی ایم جیت جاتی ہے عمران خان چلے جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہوگا اگلے گورنمنٹ میں کون پرائم میریسٹر ہوگا کیا کہتے ہیں سر یہ وہ کوسٹن ہے جس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے تو یہ اس وقت ان کا واحد ایجنڈا جو ہے وہ گورنمنٹ کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہر بندہ وزیریاتم یہاں بیٹھا ہے منا صاحب سے لے کر شہباز سریف مریم اور سارے سارے بیٹھے سارے بیٹھے فیڈباک تو سکتر کریں لائک کریں شیئر کریں سر بیٹھ سے تو دیکھا جائے تو عمران خان بھی صحیح اپنی چاہا ہے بھر آپ جب دوسری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اچھی کامیہ بھی آجائے اچھا زیادہ نکلے کیونکہ کچھ لوگ کافی پریشان بھی ہے عمران خان سے مہنگائی کی وجہ سے لیکن سر اگر پی ڈی ایم ون کرتی ہے تو پی ڈی ایم کا سربراہ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگلا پرائیم نیسٹر کون ہوگا اب اس کا تو کچھ ہمیں ایک آڈے نہیں ہے ویسے کہ کیا کہ سکتے ہیں کہ کون آئے گا جماعتیں ملکے ہو سکتا ہے کئی تو ہم نے کئی باتیں سنیے کب وہ آئیں گے یا آئیں گے انشاءاللہ جو بھی آئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو چلا جائے گا اور جانا چاہیے نہیں جانا تو نہیں چاہیے ہم تو یہ بھی نہیں بولیں گے مگر آب ہم آم ہے مہنگائی کے ساتھ سے زیادہ تو وہ بہت عشان ہوئی ہے لیکن مہنگائی تو آئی ہے نا اور وہ تو صحیح ہے سر مگر اللہ کرے بہتر ہے بہتر ہو آچہ یہ جو کہہ رہے ہیں ویڈی ایم بولے جو نعرہ ہے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے جی آہ تو پاکستان کو خراب کس نے کیا ہے خراب تو کسی نے نہیں کیا ہے بلکل صحیح نہیں نکلے بس اب کیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں آگے کیا ہوگا کیا حضرت رہے گا اللہ بہتر کرے گا ٹھیک حضرت ہے وہ غلط غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہنا چاہیے رہنا چاہیے سر یہ پیڈی ایم جو کہہ رہی ہے کہ ہم ملک کو کریں گے ملک کو خراب کس نے کیا ہے ان دانوں نے پی پیو نے اور نون لیگ نون لیگ تیس سال گھائے کیا کیا انہوں نے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں گے کیسے ٹھیک کریں گے یہ تو عوام کو بیفکوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح عوام آپ بیفکوب نہیں بنے گی تیس سال انہوں نے لگایا انشاءاللہ عمران چلے پیڈی ایم ون کرے گی گورنمنٹ ون کرے گی گورنمنٹ ون کرے گی ون کرے گی ون کرے گی اور آپ پسنلی آپ کو کیا لگتا ہے جران خان کو رہنا چاہیے یا میرے کھال سے بس جس طرح ڈیمو کی رسی چلتی ہے پانچ سال مکمل کرے پھر دوسرے چالز مہنگا ہی ہے مہنگا ہی کیوں پر کنٹرول کرنا چاہیے جابز نہیں مارکٹ جابز کے اوپر تو آپ گورنمنٹ نکلے ہیں تو ملک بگاڑا کس نے میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا مگر کس نے بگاڑا اس پر ٹائم لگائے زہاری بات ہم جو عام آدمی اس کو اپنی رسولسیبلٹی سمجھ نہیں پڑے گی ادا کرنی پڑے گی گورنمنٹ نہیں کر سکتی سب کو مل کے کرنا پڑے سگنل پر رکھو نہیں اور میں یہ کہوں کہ حکومت کرے وہ نہیں ہو سکتا سب کو مل کے کرنا ٹھیک ہو کہ انٹرس نہیں رکھا نہیں پاکستانی تو ہو آپ یہی سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ گرنے والی یا امران خان کو اٹھانے والے تو کیا لگ رہے کون ون کرے گا پی ٹی آئی گورنمنٹ گرے ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے بس موسیقی